بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برس آج میں حاضر ہوں اپنے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آج میں آپ سب کو ایک حقیقت پر مبنی کچھ روحانی مشہدات بتاؤں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپک وہ گھر جس کے سہن سے درخت کارت دیا جائے وہ گھر کبھی آبان نہیں رہتا آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں تو آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ اس گھر کی بربادی درخت کٹنے سے شروع ہوگی چنانچہ آپ کے گھر میں اگر بھی برانا درختیں تو آپ اسے ہرگز ہرگز نہ کٹیں آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے قولی اکرام پودی زندگی کی درخت لگاتے وہ درختوں کی حفاظت کرتے رہے گا نمبر ٹو جس گھر سے پرندوں اور جانوروں اور چونتیوں کو رسک ملتا رہے اس گھر سے کبھی رسک ختم نہیں ہوتا آپ تجربہ کر لیں آپ پر ایک دو دلیوں کو دو چھوٹے کھارا دالا اور پانی ڈالا شروع کرتے ہیں آپ کو گھر کا کچھان کبھی بند نہیں ہوگا آپ پر رسک کے دروازے کھولے رہے گا نمبر ٹھری اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بیزت نہیں ہونے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مخالفین آپ کو بیزت نہ کر سکیں تو آپ گھرابا میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کریں میں خصوص آپ گھریب بچوں کو لباس پر چادریں لے کر دینا شروع کریں آپ مرنے کے بعد تک بائزت رہیں آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی ہم کی بیزت نہیں کر سکیں گا چنانچہ آپ لوگوں بھی سندر نوشی کا مندوبست کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مرنگی دھاپ دیں گا نمبر ٹھور اگر آپ اپنے راہ سے بٹھ کے اولاد کو رہے راست پر لانا چاہتے ہیں آپ گھریب بچوں کو رشاہ دیں گا آپ کی اولاد گھریب ہو جائے گی آپ تجربہ کر کے دیو سے ہم گھریب بچوں کو رشاہ دیں گا آپ انہیں گھروں میں آباد کرائیں اور اپنے اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے نمبر ٹھور اگر آپ اپنے زندگی میں شکر اور اتمنان لانا چاہتے ہیں تو آپ کو کھانا کی نمبر شکر آپ کا دل اتمنان کی دولت سے منا ماند ہو جائے گا آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اتمنان نظر آتا ہے اگر اتمنان توازوں کی دین ہے آپ بھی متوازم ہو جائیں آپ کی زندگی سے لانج کم ہو جائے گا آپ مطمئن ہو جائیں گے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غوربہ کا علاج کرانا شروع کر رہے ہیں آپ کی صحت بھی امپورٹ ہو جائے گا اور آپ اس کے پاس جو بھی دوائیں کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کریں گے آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کریں گے نمبر ٹی اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لئے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں موقع دوا دیں مریض کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں گے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ اجھا دیتا ہے نمبر ایک اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادھی اختیار کر لیں دنیا کا کوئی بھی فیرون آپ کا مقابلہ نہیں کرسکے گا اللہ تعالی نے سادھی میں ایٹمی طاقت رکھیا ہے شاید اسی لئے تمام انبیاء اور تمام حالی کرام سادہ تھے چنانچہ فیرون ہو یا نہ ہو یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھینڈ نہیں سکے آپ بھی آزمائے لیں آپ کا بھی کوئی بھی مقابلہ نہیں کرسکے گا انشاءاللہ لیسلہ ویورز آپ کو آج کا ٹوپک کیسے لگا میں نے کچھ دوحانی مشاہدات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو پسند آئیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تھینکس فور ہوچیں